حضرات آج ہم سے ہندوستانی ہونے کے ثبوت مانگے جا رہے ہیں وہ بالپاس ہوا ہے جو ہم سے ہندوستانی ہونے کے ثبوت مانگتا ہے اور ستم دیکھو کہ ثبوت مانگنے والے وہ لوگ ہیں جن کے آبابو اجداد کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ انگریز کی جوتھیان چاٹتے رہے اور ثبوت ان لوگوں سے مانگے جا رہے ہیں جن کے آبابو اجداد کی تاریخ بتاتی ہے وہ ہمیشہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے ڈراتے رہے دھمکاتے رہے اور اسے اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور کیا حضرات آج ہم ہندوستانی ہونے کے ثبوت مانگے جا رہے ہیں کاغذی ثبوت مانگے جا رہے ہیں ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو ہندوستانی ہونے کے کاغذی ثبوت نہیں خونی ثبوت رکھتی ہے آج بھی اگر ہسر زمین ہندوستان کو نچوڑو گے ہمارے آبا واجدات کا لہو ٹپکائے گی ہسر زمین آج ہم نمازوں میں جب سجدے کرتے ہیں ہمارے سجدوں میں ہمیں ہمارے آبا واجدات کے خون کی مہکہ تھی ہے اے آپ ارود گنگا وہ دن ہیں یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کاروہ ہمارا حضرات ہندوستان کی جنگ آزادی ہندو اور مسلم دونوں نے مل کے لڑی انگریز کو اس ملک سے بھگانے میں مسلمان اور ہندو شانہ بشانہ تھے ہندو اور مسلم دونوں نے مل کر ایک جنگ آزادی لڑی انگریز کو بھگایا اور اس ملک میں آزادی کا سورج پندرہ اگس انیس سو چالیس پر ساتھ کو تلو ہوا لیکن آج کے حالات بتاتے ہیں کہ آج اس ملک کو پھر اور ایک اور جنگ آزادی کی ضرورت ہے یہ ملک پھر اور ایک اور جنگ آزادی چاہتا ہے کہ اس ملک کے جو انصاف پسند غیر مسلم ہیں اس ملک کی جو انصاف پسند عوام ہیں اس ملک کے جو انصاف پسند ہندو ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک اور جنگ آزادی اس ملک میں ہمیں لڑنی ہے اور یہ آزادی انگریز کی ذہنی غلامی سے آزادی انگریز کی ذہنی غلامی سے آزادی کی جنگ ڈیوائیڈ آئر اینڈ رول کی پولیسی کی آزادی سے جنگ نفرت کی سیاست سے آزادی کی جنگ نفرت پھیلانے والوں سے اس ملک کو آزادی دلانے کی جنگ ضرورت ہے کہ آج ایک اور نئی جنگ آزادی اس ملک میں لڑی جائے اس ملک کی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لئے اس ملک کی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لئے یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینہ ہو تو کحران مچھا دو اقبال نے کہا یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں زمین پیدا کرنے کے لئے